اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں پاکستان کے بیسٹ سٹوری ڈراماز دیکھیں گے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان ڈراماز کو دیکھ کر آپ یہ بات آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ڈراماز سے انسپائرڈ ہیں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر دس پر ہے ڈراماز سایا سایا جس کے دو سیزن سونیر ہوئے ہیں یہ ڈراماز انڈین ترچ لیے ہوئے ہیں جس میں دکھائیں گے دھیر ساری سازشیں اور قتل یہ وجی سہر کی تحریر ہے جسے سوی سانی نے ڈائریکٹ کیا کہانی میں مشل خان مومن اکبال ماریا نکوی منزا وقاز اور دیکھر اہم کردار شامل ہیں پشلے سیزن میں دکھایا گیا سالحہ کی دو چھوٹی بیٹیاں ہیں جبکہ سالحہ کی ساس اتیکہ اپنی بہو سے صرف بیٹا چاہتی ہے بدقسمتی سے جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی جگہ ہسپتال میں بچی رکھ دی جاتی ہے اب ان تینوں بیٹیوں کو اپنے گھر کا بوت سمجھنے والی سالحہ کی ساس اتیکہ اپنی بہو پر کالا جادو کرا کر اسے قتل کر دیتی ہے سالحہ کی موت کے بعد اس گھر میں ڈر اور خوف کا سایاں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہانی آگے بڑھتی ہے تو ان بیٹیوں کا باپ راشد اپنی ماں کے مسلسل دباؤ میں آ کر دوسری شادی کر لیتا ہے پر سوتیلی ماں بچیوں کے ساتھ ساس پر بھی بے رہم مظالم دھانا شروع کر دیتی ہے دراما سیریل سائے دیوار بھی نہیں ہم ٹی وی کا دراما سائے دیوار بھی نہیں انڈین سیریلز جیسا ہے جس میں موشرتی مسائل اور رشتوں کی علسی ہوئی دور سے گندھی کہانی ہے درامے کا مرکزے قیدار ایک لڑکی شہلا ہے شہلا سید صاحب کو سرے رہ ملتی ہے اور وہ اسے بہت پیار سے پالتے ہیں پر حالات اس وقت عجیب مور لیتے ہیں جب ان کا بیٹا شہلا سے شادی کرنا چاہتا ہے سید صاحب جلدی سے شہلا کی شادی اپنے ہمپلہ گھرانے کے منصور سے کر دیتے ہیں جو اسے لے کر بیرون ملت چلا جاتا ہے منصور ایک موڈل کے پیچھے محبت میں گرفتار ہو کر شہلا کو چھوڑ دیتا ہے وہ بچے منصور کے پاس چھوڑ کر ایک ہی سائے دوس سے دوسری شادی کر لیتی ہے جس سے اس کا بیٹا ویلیم پیدا ہوتا ہے اداکاروں میں شامل ہیں احسن خان، نوین، وقار، عمادرفانی، نور خان، ہنال داف، جمال شاہرفان کھوسٹ اور سائمہ خان ڈراما دوسری بیوی دوسری بیوی ایک عام ہی موضوع پر بنایا جانے والا بے حد خاص ڈراما ہے جس کا مرکزی کے دار فہد مصطفیٰ نے ادا کیا ہے جو کہ اپنی بیوی حریم فاروق اور ایک بیٹی کے ساتھ پرسکون اور پشکک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے حسن ایک محبت کرنے والا شوہر اور باپ ہے اس کی بیوی عائشہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے حسن کی زندگی اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب اس کی ملاقات فرح سے ہوتی ہے حسن فرح کو ہوتل میں بلا کر اس کی سالگیرہ مناتا ہے اچانک کہ وہاں فرح کا منگیتران پہنچتا ہے یہ ڈراما اپنے اندر بہت ہی کڑوی حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں عورت کو عورت کی دشمن ضرور کہا جاتا ہے مگر اس دشمنی کو نبھانے کا موقع مرد ہی دوسری عورت کو دیتا ہے ڈراما بہت ہی سبق آموز ہے اور ویورز اس کو دیکھنے کے بعد یقین ان اس کے سہر سے نکل نہیں پاتے ڈرامے میں انڈین سیٹ کا استعمال کیا گیا جس سے آپ کا مائنڈ بھٹک جائے گا بات کرتے ہیں ڈراما سیریل گھگی کی گھگی ڈراما بھی انڈین کلچر کو ہی دکھاتا ہے ڈراما گھگی امریدہ پریتم کے انیس سو پچاس کے نوول پنجر سے محقوظ ہے یہ راما اقبال حسین نے ڈارک کیا ہے جسے آمینہ مفتی نے لکھا ہے اس میں اتنان صدیقی نے رشید اور امار خان نرملا کی طور پر مرکزی کے داردہ کی کہانی تقسیم کے پرتشدد خون انقلاب کے پسے منظر میں لکھی گئی خوبصورت نوجوان ہندو لڑکی نرملا کو اس کی شادی سے ایک رات قبل رشید نامی مسلمان نوجوان نے اپنی خاندان کی عزت کا بدلہ لینے کے لئے اغواہ کر لیا تھا اس حادثے کا کفارہ ادا کرنے کے لئے نرملا کی چھوٹی بہن نکی کی شادی نرملا کی منگیتر تخت چند سے کر دی جہاں نکی اور تخت چند اپنی جبری شادی پر ہیں پریشان وہی نرملا کو رشید کے خاندان کی شدید نفرت کا سامنا ہے ڈراما گمرا گمرا رومانٹک پاکستانی ڈراما ہے جس میں انڈین ٹچ نمائیاں ہیں یہ ڈراما 2017 کو نشیر کیا گیا اس ڈراما سیرل میں دیکھا گیا ماہا اور فریال کو جو کی بیسٹ فرنڈز ہیں جبکہ ہما کے والد ماسٹر اجاز اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فریال کے والد اور فریال ہما کو لالچے بنا رہے ہیں پر وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ہما کو پیسہ چاہیے اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کرے گی وہ فریال کے کزن آلیان کو ریجیکٹ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنا امیر نہیں اور اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا جلد ہی ہما فریال کے والد سرمت کی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان سے شادی کر لیتی ہے نمبر پانچ پر ہے بنو بنو تو پاکستانی سیرل ہے پر اس کی کہانی انڈین ڈراماز کے جیسی ہے اس میں فرقان قریشی نمرہ خان فرحان احمد ملی نوال سعید اور مریم نوت نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامی کی کہانی عمر کے گرد گھومتی ہے عمر زندگی کی اس مور پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے محبت اور دوستی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے دوسری طرف ایک یتیم ہونے کے ناتے بینہ اپنے دل میں بات کو کہنے کی حمد نہیں رکھتی تاہم جب نحال کی نگاہیں بینہ کی خوبصورتی سے ملتی ہیں تو اس سے شادی کے لیے ڈر جاتی ہے بینہ کے لیے اس کی غیر مشروط محبت اسے ایک مقام پر لاکر رسوا کرے گی ڈراما سیریل وسال وسال ایر وائی ڈیجیل پر نشر ہوا اس سیریل کو دیکھتے ہوئے آپ یہی محسوس کرو گے کہ آپ کوئی انڈین مووی دیکھ رہے ہو ڈرامے میں ہانیا پری کی رول میں سامنے آئیں اس ڈراما میں پاکستانی ٹیلیویجن کی اسٹار زاہد احمد ہانی آمیر اور سبور علی شامل ہیں پری یعنی کہ ہانی آمیر ڈرامے میں گفران کی بیٹی اور ناہید کی بہترین دوست کا رول آگا مصطفیٰ کو پری سے پیار ہو جاتا ہے ناہید کو اس سے جالسی ہونا شروع ہوتی ہے وہ پری کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے پری کو تیمور کے ساتھ بند کر دیتی ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں وہ ایک ذات یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ کی حرکت کر رہے ہیں پری کو بدنام کیا جاتا ہے پر ناہید کو بعد میں اپنی دوست کو دھوکہ دینے کا بہت پشتاوا ہوتا ہے ڈراما پیار کے صدقے پیار کے صدقے جس میں یمنا زیدی اور بلال اپاس مرکزی کے دعا نبھا رہی ہیں یہ ایک رومانٹک کامیری ڈراما ہے ڈرامے کی کہانی عبداللہ اور اس کی ماں منصورہ بیگم اس کے ساتھے نے باپ سرور آقل جو کی انتہائی مکار اور لالچی فطرت کا مالک ہے اس کے گرد گھومتی ہے سرور آقل عبداللہ کی ہر بات کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے بڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر میدان میں بری طرح سے ناکام پہ ترپے کامیابیوں اور سرور آقل کی بلا وجہ کی تنقید نے عبداللہ کو حقلا اور اعتماد سے آری انسان بنا دیا جو اپنے ہر فیصلے کو شک کی نگہ سے دیکھتا ہے لیکن ڈرامے میں مہجبین کے ساتھ اس اقلے ہیرو کا ڈھیر سرا فن بھی کہانی کی بہت ہی زیادہ کریئیٹیف سائٹ ہے ڈراما بھولی بھانو بھولی بھانو میں بھانو اور سید جبران کی محبت بہت فینٹسی والی ہے ایسی لف سٹوریز انڈیا میں اکثر دیکھی جاتی ہیں ڈرامے کی کہانی سادہ اور معصوم لڑکی کے گرد گھومتی ہے اس کے والدین کے وفات کے بعد اپنی نانی کے ہاں رہنا پڑتا ہے بھانو کی زندگی تب بدلتی ہے جب اندرون سندھ کا ایک لینڈ روٹ جاتا ہے اس سے پیار کر بیشتا ہے بھانو اپنی محبت سے بے خبر ہوتی ہے اس کے فوراں بعد بھانو اس کے رشتہ دار کے بیٹے سوبان سے شادی کر لیتی ہے سوبان کی ماں اور بہنیں اس کو پسند نہیں کرتی اس کی بہن کی شادی تاجدار سے ہو رہی ہے لیکن وہ بھانو سے اظہار محبت کرتا ہے اس کی مدد کرنے میں ہر قدم آگے مگر بھانو ایک وفادار لڑکی ہونے کی وجہ سے اس سے مدد نہیں چاہتی ڈرامی کے مرکزی کرداروں میں ہبا بخاری اور سید جبران شامل ہیں ڈراما ہم کہاں کے سچے تھے ہم کہاں کے سچے تھے ایک رومانٹک سیرل ہے ویسے تو یہ ایک لاب ٹرائنگل ہے لیکن ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی سازشوں کی وجہ سے یہ ڈراما انڈین انسپائرٹ لگتا ہے مہرین یعنی ماہرہ خان کو انتہائی حساس لڑکی دکھایا گیا جو بچپن میں اپنے باپ کو نشے کی عادت کی وجہ سے کھو دیتی ہے بعد میں اسے اپنی نانی کی گھر زندگی گزارنا پڑتی ہے جہاں اسے اپنی ممانی اور کزن سے جلی گھٹی تنزیہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جو اس کی ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہیں مہرہ خان نے مہرین کا قیدار نبھایا ایسا معلوم ہوتا ہے قیدار انہی کے لکھا گیا یہاں قبرہ خان کی اداکاری کبھی ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ پہلی بار ایک منفی رول میں نظر آئیں آپ کا کیا خیال ہے اس ڈراما کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا